امام حسین کے حوالے سے بچے نے بھی سوز پیش کیا تو بس اسی سلسلے میں چار پچ بند کافی طویل فرست ہے ایک سلوات پڑھیں ہوا سے بلند ہے قیامت سے پہلے قیامت یاہے شہیدین کی گردن پہ خنجر ربا ہے قیامت سے پہلے قیامت یاہے شہیدین کی گردن پہ خنجر ربا ہے یہ کیسی زمیں ہے یہ کیا آسمہ ہے جہاں تشنگی کا سمندر روا ہے ہے سہراب دشمن کے سب جانور تک ارے گھرانا پیمبر کتشنا دہا ہے گھرانا پیمبر کتشنا دہا ہے رسن باستہ کاٹو پہ چلتے گئے آبد پڑا انہیں کی گردن میں توقے گرا ہے پڑا انہیں کی گردن میں توقے گرا ہے جو شولوں میں بھی کر رہا ہے عبادت عبادت کی زینت وہی کام رہا ہے عبادت کی زینت وہی کام رہا ہے قیامت سے پہلے قیامت تیا ہے شہیدین کی گردن پہ خنجر روا ہے ارے ادھر آئے اونو محمد کے لاشے ادھر آئے اونو محمد کے لاشے ارے ادھر آئے سجدیں میں مصروف ماں ہیں ادھر آئے سجدیں میں مصروف ماں ہیں قیامات سے پہلے قیامت تیا ہے شہدی کی گردن پہ خنجر روا ہے ایک نعر ہے سلوات چار مصرے میں وقار سلطان پوری صاحب کے پڑھنا چاہتا ہوں صرف اس لیے کہ وہ مجلس میں آج کل کے لیے ایک تبرک کے طور توفہ ہے کہ لوگ آج کل حصے کے لیے بہت زیادہ پریشان ہیں اور قاسکر کے غریب لوگ ان کے مصرے وہ ہمیں اچھے لگتے ہیں تو ہمیں ان کے چھوئے تھے تو ہم ان کے صرف چار مصرے کی اجازت چاہتا ہوں ایک نعر ہے سلوات مفلسی لے اگر امتہا مفلسی لے اگر امتہا ارے پھر بھی مجلس بپا کیجئے پھر بھی مجلس بپا کیجئے کچھ نہ ہو تو گئے بنا میں حسین ارے کچھ نہ ہو تو گئے بنا میں حسین ارے صرف پانی پلا دیجئے صرف پانی پلا دیجئے مفلسی ارے پھر بھی مجلس بپا کیجئے مجلس بپا کیا موسیقی